तो हेलो गाईज देसी जरून, यूर वाचिंग टैग वूल लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके थे डॉमेन क्या है, होस्टिंग क्या है, कहां से आप इसे पर्चेस करोगे ये सारी चीजों के बारे हम बात कर चुके थे जहांबे हम अपना पर्चनल ब्लोग बना रहे थे आज हम बात करेंगे वर्टप्रेस के बारे में क्योंकि हम जो ये ब्लोग बनाने जा रहे हैं वो वर्टप्रेस के थुरू बनाएंगे कि वर्टप्रेस होता क्या है, हम इसे कैसे इंस्टोल करते हैं ڈیٹا بیس کیسے بنائیں گے وہ ساری چیزوں کے بارے ہم بات کریں گے آپ ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے ہم سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزوں کو آپ کو انسٹرول کرنا اور سارا سیٹ اپ کرنا بتائیں گے دہر سیٹ ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سو گائز ہم آچوک اپنی پیچھے سکرین پہ سامنے آپ کو سی پینل دکھائی دے رہا ہوگا جو بھی آپ ہوسٹنگ پرچیز کرتے ہو ہم آپ کو پرچیز کرنی پڑیں گے تو آج ہم آپ کو کبھل ورڈپریس کو انسٹرول کرنا بتائیں گے کیسے آپ ڈیٹا بیس کر رہو گے وہ ساری چیزوں کو ہم آپ کے بارے ہم بتانے والے آج تو آپ کو دیکھیں سب سے پہلے آپ کو جب ہوسٹنگ پرچیز کر لگ ہوئے ہوسٹنگ آپ کو سامنے سی پینل دکھائی دے گا آپ کو سب سے پہلے آپ نے بلوک کے لیے سب سے پہلے آپ کو ڈیٹا بیس کر رہو گا تو ڈیٹا بیس کرنے کے لیے آپ کے ہاں پر لکھنا ہوگا ڈیٹا بیس ٹھیک ہے میسکل ڈیٹا بیس آ چکا ہے سی پینل میں جسٹس پہ کلیک کرنا ہے کلیک کرنے کے بعد یہاں پہ ڈیٹا بیس کا نام لکھنا ہو جو بھی آپ ڈیٹا بیس بنانے چاہ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں فرسٹ بلوگ ٹھیک ہے میں ہاں پہ نورملی فرسٹ فرسٹ اور انڈرسکور کر کے بلوگ ڈال دیتا ہوں یہ ہمارے ڈیٹا بیس کا نام ہو گیا create کر لیتا ہوں ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس ہوتا ہے کیا ہے کہ جہاں پہ ہم ساری چیزوں کو store کریں گے جب یہ post لکھتے ہو ساری ہی پہ store ہوتی ہیں go to back کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ڈیٹا بیس ہم نے create کر لیا ڈیٹا بیس کرنے کے بعد اس کا username بھی بنانا پڑتا ہے ہمیں ڈیٹا بیس کرنا تو دیکھلے step دیکھ لیجئے اوپر آپ کو سب سے پہلے یہاں پہ database create کرنا ہے اور create کرنے کے بعد آپ نیچے کی طرف scroll کریں گے تو یہاں پہ آپ کو add username اپنے database کا username اور password ڈالنا ہوتا ہے تاکہ کوئی بھی crack نہ کر سکے کوئی problem create نہ ہو تو یہاں پہ ہم username بھی first blog ہی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے underscore کر کے blog ٹھیک ہے اور password آپ یہاں سے کچھ بھی password generate کر سکتے ہو بنا سکتے ہو جیسا آپ کمان کر رہے password generate کر لیتا ہوں میں for example ٹھیک ہے میں نے یہ generate کر لیا password اور i have copy ہاں سے میں اسے copy کر لیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے password ہاں سے generate کر لیا ہے اور میں اسے copy کر لیتا ہوں اور use this password کر کے میں نے یہ copy کر لیا ہے copy کرنے کے بعد میں اسے paste کر لیتا ہوں ٹھیک ہے میں ہاں پہ اسے paste کر دیتا ہوں اور اسے minimize کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے password create کر لیا ہے create user کرتے ہیں جیسے میں اس پہ click کرتا ہوں ڈونٹ اپ ڈیٹ اوکے سوری یہ کہہ رہا ہے اچھا اس نام سے already exist ہے تو ہم back کر لیتے ہیں تو یہاں پہ username دوسرا کچھ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس نام کا username پہلے سے already exist ہے تو ہم یہاں پہ first blog one کر لیتے ہیں اور password ہم last والا ہی ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے generate کیا تھا اور create user کر دیتے ہیں ٹھیک ہے don't update ٹھیک ہے my scale blog one یہ ہمارے username ہو گیا ٹھیک ہے ہم اسے copy کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں اٹھا کے رکھنے ہوئے آگے انسٹال کرتے ہو تو یہاں یہ تو ہمارا ہوگیا password ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم اسے ایسے کر کے ڈال سکتے ہیں یہ ہمارا database کا password ہوگیا ٹھیک ہے اور username ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اپنا username بھی ڈال دیتے ہیں یہاں سے copy کر کے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا copy کیا ہم نے username بھی ہاں پہ ڈال دیئے کیونکہ ہمارا database کا username اور password دونوں چیز ہمارے پاس ہیں یہ آپ کو دکھائی دی رہی ہوں گی ٹھیک ہے یہ testing کے لیے کوئی اسو نہیں ہے اور ہم نے back کر کے ہم یہاں پہ واپس آگئے ہیں اس کے بعد ہمیں اس username کو database کو username کے نام ساتھ add کرنا ہے کیونکہ ہم نے database بنائے تھا الگ دیکھیں سب سے اوپر واپس scroll کر دیتا ہوں دیکھیں یہاں سے ہم نے database create کیا ہے create کرنے بعد نیچے scroll کرتے ہیں تو ہم یہاں سے username بتاتے ہیں اور database اور username کو دونوں کا ایڈ کرنا ہوتا ہے دیکھیں username ہمارا first block کر کے تھا کیونکہ same آ رہا تھا ٹھیک ہے اور database کرنا ہمارا کیا تھا first block ہم اسے add کر دیتے ہیں دونوں کو اور add کرنے کے بعد all privileges پہ click کریں گے کہ ہم اس میں delete select event جو بھی event میں perform کرنے ہیں وہ سارے ہمارے action پر موچے گئے اور اس کے بعد make changes کر دیتے ہیں دیکھیں successfully ہو چکا ہے ہم go back جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزے ہو چکے ہیں ہمارے database بن چکا ہے دیکھیں یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوگا یہ ہمارا database کا نام ہے یہ ساری چیزے ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم home پہ چلتے ہیں یہاں پہ دیکھو آپ کو دیکھنے کو ملے گا file manager ہوتا ہے کہ file manager جہاں سے ہمارا سارا main com start ہوتا ہے کہ ہم اپنا project یہاں پہ create کرنا ہوتا file manager دیکھیں میرے بہت سارے project یہاں پہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے دکھائی دی رہوں گے مویٹی آر پی یہ ہے healthy live shell group بہت سارے تو ہم اس والے domain یہ سارے domain کے ساتھ ہیں جو بھی آپ domain purchase کرو گے وہ یہاں پہ آتے رہتے ہیں آپ کو add کرنا ہوگا یادی add کرنا نہیں آرہا تو آپ comment کر کے میں بتا سکتے ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے ٹھیک ہے automatic ہو جاتے ہیں جب آپ domain hosting ایک جگہ سے purchase کر رہتے ہیں تو یہ تو بہت سارے ہیں یہاں پہ تو ہم اس والے domain کے ساتھ جائیں گے تو جس اس پہ click کرتے دیکھیں empty ہے تو یہاں پہ ہمیں wordpress download کر کے ڈالنا ہوگا ٹھیک ہے وہ کہاں سے کریں گے کیسے تو wordpress ہم بلوگ بنا رہے تھا ہم آپ کو download ٹھیک ہے یہاں پہ download wordpress download just click کریں گے تو دیکھیں wordpress کی original website ہے wordpress.org just اس پہ click کریں گے تو یہاں پہ click کرنے کے بعد آپ کو دیکھنے کو ملے گا download and install download wordpress 5.9.1 کر کے جسٹ آپ کو اس پہ click کرنا ہے click ہونے کے بعد یہ download ہونا start ہو جائے گا دیکھیں یہاں پہ download ہو رہا ہے اور میں already download کر لیا ہے تو میں direct اس میں upload کروں گا دیکھیں یہاں سے upload کرنے کا sign دکھائی دے رہا ہے just آپ کو اس پہ click کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے آپ کو select کرنا ہے select کرنے کے بعد wordpress میں نے ہاں پہ ڈالا ہوا ہے یہ wordpress ٹھیک ہے یہ میں اسے upload کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ 19 mb کے round میں ہے اور net کی speed کو پہ ڈیپیڑڈ بہت جلدی upload ہو جاتا ہے اس میں کوئی سنی ہے اور upload ہونے کے بعد ہم اس extract کریں بہت simple سا process ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ اپنا personally blog بناتے تو تھوڑی چیزے کرنی ہوتی ہیں میں step by step آپ ساری اندھر ٹھیک ہم نے extract کر لیا اندھر folder میں دیکھ یہ ساری چیز ہیں ساری files کو کرنا کچھ نہیں آپ select کرنا ہے select کرنے کے بعد move کر لیتا ہوں دیکھیں move کا option آرہو گئے سا select کرنے کے بعد دوارہ دیکھ لیجئے کسی کو کوئی issue ہوتا ٹھیک میں ایسے public underscore html اور جو بھی آپ کا domain کا نام ہے اس کے اندر wordpress کے اندر سے نکال لیتے ہیں ہاں سے ہٹا دیتے ہیں اور move to file پہ just click کر دیتے ہیں دیکھیں ساری files اس کے اندر آ چکے ہوں گی یہ دیکھیں اب کرنا کچھ نہیں ہے یہ میں ہاں cross کر دیتا ہوں آپ کو کرنا کہ آپ نے domain کا نام لکھ جو بھی میرا domain کا نام ایک علاقہ کر کے ہیں enter کرتا ہوں تو enter کرنے بعد wordpress installation کے setup آئے گا پورا بس steps آئیں گے آپ کو click کرتے جانا ہے دیکھئے wordpress کا آج چکا ہے انگلیس میں ہے اور آپ continue کر سکتے ہو اس کے بعد یہ کہ رہا ہے آپ کو let's go کرتے ہم دیکھیں یہاں پہ database کا نام ڈال رکھا ہے database کا نام تھا ہمارا first blog username 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 تھا میں نے آپ کو پہلی بول دیتا ہے آپ کو کو پی کر کے رکھ نیم ساری چیزیں میں username بنا لیا یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے بعد database کا password ڈال نا آپ کو جو بھی password آپ نے create کیا ہے میں یہاں پہ اسے password کو ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے database local host wp admin یہ کیا ہوتا ہے کہ جو بھی چیز اور بتا دیتا ہوں دیکھیں اب بھی میں phu my admin کھول لیتا دیکھیں phu admin میں کھولنے کے بعد آپ سارے database دیکھائے دیں گے دیکھیں یہاں پہ سارے database ہیں اور جو ہم نے database بنائے first blog just click کر ہوگے دیکھیں اس کے اندر کوئی table نہیں ہے یہ ہمارا first blocker database ہے اور دیکھیں یہ جو میں آپ کو دکھانا چاہer میں اس لئے کھولا تھا database کھولی ابھی table نہیں جیسی wordpress install کرتے تو دیکھنے کے لئے مل جاتی ہے local host ہے و admin و prefix table کے آگے لگتا ہے just submit کرتا ہوں جب table create ہو کے آئیں run this install ٹھیک ٹھیک یہ website title ہے کچھ ڈال چکتے میں وہ ڈال لیتا underscore نہیں لگا کے normally blog لگ دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ username کچھ بھی بنا سکتے جو آپ کا من کر ے میں پہ username admin بنا دیتا ہوں فیلحال کے لیے اور یہاں پہ password جو بھی آپ رکھنا چاہتے وہ password رکھ سکتے ہو میں سے hide کر کے اور password ڈال دیتا ہوں یہاں پہ ٹھیک میڈیم سائز کا ہے میں نے فیلحال ایسے password ڈال کچھ بھی اور یہاں پہ اپنی mail ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے کوئی بھی جہاں سے آپ recover کر ہوگے اور اس کے install wordpress just اس پہ click کر کر لیتے wordpress don't update ٹھیک ہم اپنا username ڈال دیتے admin جو ہمار تھا اس کے بعد ہم نے password کر کیا ہے وہ password ڈال دیتے ہیں اور just click کر لگ in پہ اور don't update کر دیتے ہیں اسے ٹھیک ہے تو یہ سامنے آپ سیمپل سا ڈیجائن ہے جو wordpress کی theme ہوتی ہے اس پہ آپ سامنے دکھائی دے رہا ہوگا first vlog کر wordpress 5.9 version ہے اس میں دیکھ سارے بہت ساری چیزیں ہے wordpress کے بات دیتا ہوں wordpress ساری چیزوں میں content management system ہوتا ہے آپ کو coding کی ضرورت نہیں بات کریں سب سے پہلے بات کرتے theme کے اوپر کیونکہ جو بھی wordpress کام کرتا وہ theme کے اوپر کام کرتا ہے جو بھی design بنتا سارا theme کے اوپر ہوتا ہے ہم just theme click کرتے ہیں آپ پہ theme دکھائی رہی ہوں گی wordpress pre build theme جو wordpress کے ساتھ آتی یہ free post ہیں آپ paid بھی لے سکتے ہو جس theme کا use کر کے میں آپ بلوگ بنانا سکھاؤں گا وہ کافی اچھی theme paid version بھی ہے اور free میں بہت ساری چیز category add وغیرہ کر کے آپ کو لکھ نا ہو گا یہاں سے create کر ہوگے کوئی media add کر na library add کر کوئی photo here add کر ہوگے کوئی pages بنانے آپ کو ویب سائٹ کے اندر جیس کے ویب سائٹ ہے جیس home about us contact us وغیرہ page بنانے وہ سارے آپ یہاں سے دیکھنے کو ملیں گے اس گھت comments ہیں آپ بلوگ جو بھی لوگ comments کر رہے تو آپ یہاں سے آگے چیک کر سکتے گی یہ دیس وڑ ہوگا کہ آپ کو کیا کر جو آپ کو ویب سائٹ ہے جو بھی چیز آپ ویب سائٹ پر دیکھ رہے ہو وہ ساری چیز آپ یہاں سے handle کر ہوگے ٹھیک ہے اس پلگ انس help کرتے ہیں آپ ویب سائٹ کھرنے میں ایڈیٹ کرنے اور ایکشرا چیزیں ڈالنے کے اندر یہ پہ یہ user ہے all user جو ہم نے user create کیا تھا میں آپ کو دکھا رہا تھا admin اور وہ سامنے لگن کر لیتے username کے ڈال اور یہاں پہ password ڈال کے اور اسے میں remember نہیں کر دیتا ہوں تا کہ آگے ہم کام کریں گے تو اسے don't save کر دیتا ہوں نہ بتائیں گے اس کو رینکنگ کر نا وہ کے کمینٹ کا ضرور سے ضرور ریپلائی کریں گے آپ ویڈیو میں یہاں تک آئے تو ویڈیو کافی اچھی لگی آپ کو ویڈیو کا لائک کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سسکرائب کر لینا تاکہ آپ کو آنے ویڈیو نوٹیفکیشن ملتی ملتی